اس بات پر آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایشن کیمیٹی کے جو ہمارے دو گروپ تھے ابھی عوامی ایشیوز کی وجہ سے اور عوامی مسائل کا ادراک کرتے ہوئے دونوں گروپ آپس میں ایک ہو گئے ہیں اور ہمارے حیثان ایڈوکیٹ صاحب جو پہلے دوہزار تیرہ چودہ میں ہم نے تحریک چلائی تھی اس وقت بھی ہماری سب پرستی کر رہے تھے آج بھی وہ سب پرستی کر رہے ہیں اس میں اصل میں یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہیں اس میں ساری تجاویز ساری باتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں آخری مقرر کے پاس تقریباً کوئی چیز بجتی نہیں ہے اس کے لئے ایک آزمائش بھی ہوتی ہے بہرحال ایک آنر بھی ہے آپ کا شکریہ بھی کہ اس حوالے سے یہ جو سانیہہ موڈر ہے اس میں بھی آپ لوگوں کی طرف سے بات آئی ہے کہ اس پہ میں چلاس کے نوجوانوں کو وہاں کے علماء کو وہاں کی عوام کو خراج عدیدت پیش کرتا ہوں کسی نے کہا یہ الفاظ چھوٹے ہیں تو کاش میرے پاس بڑے الفاظ ہوتے تو میں وہ بھی استعمال کرتا ہوں اور وجہ الفاظ یہی ہیں اس لئے کہ دیامر کے لوگوں کے اندر الحمدللہ شہور آ چکا ہے اور اس حوالے سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ریاستی اداروں پر اور ہمارے جو محافظ ہیں سیکورٹی ہماری ایجنسیز ہیں اور ان کے لئے سوالیہ نشان بھی ہے میں شک آخری یہ نامالوم لوگ کہاں سے آتے ہیں اگر اس میں اگر اس میں را انوال ہے موساد انوال ہے سی آئے انوال ہے تو اس کو ٹریس کرنا بھی میرے خال میں گلگت بلتستان اور دیامر کے لوگوں کے کام نہیں ہے میں شک یہ بھی یہ بھی ہمارے جو محافظ ہیں ان کی ذمہ داری ہے تو اس حوالے سے ہم سب کا یہ متفقہ موقف ہے گلگت بلتستان کی پوری قوم کا کہ اس میں جو بھی ملوث ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لائے جائے اور ان کو پھر قرار واقع سزا دی جائے اور دوسری جو بات ہے سبزری کے حوالے سے اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ موجودہ جو ہماری حکومت ہے یہاں جو آزاد کشمیر سے ہمارے عابد صاحب آئے تھے انہوں نے بھی خوبصورت بات کی بہراد جو بھی ہے اسمبلی ہماری ان کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے لیکن وہ ہماری اسمبلی وہ کس کی اسمبلی ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے منتخب نمائے تھے میں حاجی گلبر خان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دو دار تیرہ چودہ میں جب مہدی شاہ صاحب کی حکومت تھی جی بھی میں وفاق میں مسلمی نون کی حکومت آ چکی تھی اس وقت بھی مہدی شاہ صاحب کی کیمیٹی جو گزرا کی کیمیٹی ہمارے پاس گڑی باگ میں آئی تھی اس میں اگر میری یاد آشت رہی ہے تو میرے ساتھی میری بات کی تعیید کریں گے کہ اس کیمیٹی میں حاجی گلبر خان صاحب بھی شامل تھے وزیر صحت تھے وزیر صحت تھے اور گزرا کی جو کیمیٹی ہمارے پاس آئی تھی وہ کیمیٹی میں حاجی گلبر خان صاحب بھی اس میں شریک تھے تو میں حاجی گلبر خان صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہیں گندم کا دانہ ہے جس نے آدم کو جنت سے نکالا ہے تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی حکومت کے لیے بھی کل سرد درد جو ہے درد سر بن جائے اس لیے کیونکہ گندم کا واسطہ وہ بچہ سے لے کر جوان تک بوڑے تک مرد خواتین سب کی پیٹ سے تعلق رکھتا ہے تو اس لیے میری یہ گزارش وقت کی ہماری سوائی حکومت سے کہ وہ گلگت پلتستان کے عوام آپ کو بھی آزمائش میں نہ ڈالیں اور اپنے آپ کو بھی آزمائش میں نہ ڈالیں فوری طور پر سب ذریعہ کا مسئلہ حل کریں یہ یہ میری ان سے گزارش ہے اور اس حوالے سے مولا سلطان رئیس صاحب نے بلکل صحیح کہ کہ ہمارا چارٹر آفیمان میں جو ہے وہ متعین ہونا چاہیے تاکہ ہماری سمت جو ہے وہ درست ہو گلگت پلتستان میں بے شمار مسائل ہیں ایک سب ذریعہ کا مسئلہ نہیں ہے بے شمار مسائل ہیں ہمارے وہ سارے مسائل ہم ان مسائل کی نشاندہی کر کے ہم اس سمت چل پڑیں گے تو میرا وجدان کہتا ہے میرا ضمیر کہتا ہے میرا ذہن کہتا ہے گندم کی بوریاں انشاءاللہ آپ کو خود بہت پیش کی جائیں گے بے شک گندم آپ کو پیش کی جائے گی آپ کو مطالبہ کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی گی بے شک اس لیے ہمیں اپنا چارٹر آفیمان متعین کرنے کی ضرورت ہے اپنی سمت کو متعین کرنے کی ضرورت ہے باقی اور اس حوالے سے میں دہاتوں میں بھی گیا ہوں اسطور میں بھی میں شریک رہا ہوں میٹنگوں کے اندر تو کچھ نہ کچھ حکومت کو اقتدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے حکومت اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے میری معلومات کے مطابق گندم جو گلگت پلتستان آتی ہے اس میں چالیس فیصد سے زیادہ کی کرپشن ہوتی ہے ڈپارمنٹ ملا ہوا ہے میلو کے ساتھ اور یہ میل کے جو ہیں وہ آٹا بناتے ہیں دوسرے توڑوں میں پیک کر کہ وہ مارکیٹ میں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ گلگت پلتستان میں کوئی وہاں سے آٹا بھی آتا ہو یہ جتنا بھی مارکیٹ میں آٹا بلیک ہوتا ہے یہ ہماری وہیں سب زیادہ کی گندم ہے اور وہ میلو سے ہو کر وہ مارکیٹ میں جاتی ہے اور وہیں وہیں توڑا جو ہے چھے سو والا وہ تین ہزار کا بکتا ہے باہر اس کرپشن پہ حکومت کو قابو کرنا چاہیے اور یہ جو لوگوں کا مسئلہ ہے دیاتوں میں وہ جو تین کیجی چار کیجی گورمنٹ اس وقت دیتی ہے لوگ بہت زیادہ درپدر ہیں اس کوٹے میں اضافہ کی بھی ضرورت تھے یہ بھی ہمارے ڈیمانڈ میں شامل ہونا چاہیے کم از کم بافر مقدار میں لوگوں کو جو ہے نبو گندم ملے تو اس حوالے سے جو ہماری ایکشن کیویٹی ہے یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں حکومت کو بھی اداروں کو بھی اس کو یہ نہ سمجھیں کہ شاید ایک عدے خلاف بیان دلوا کر یا قومی پارٹیاں اس میں نہیں ہے کہہ کر اس کے وزن کو اگر کوئی محسوس نہیں کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اندو کی درتی میں رہتا ہے اس کا تجربہ صحیح نہیں ہے حوامی ایکشن کی میٹی کی جڑے عوام کے اندر ہیں ہم نے تحریکیں چلائیں الحمدللہ ہمیں اس کا تجربہ ہے ہم اپنے مطالبات منوانا جانتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری صوبائی حکومت بھی ہمارے ریاستی ادارے بھی ہمیں بھی آزمائش میں نہ ڈالیں اس وقت اس وقت مسلمانوں کو مل کر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان میں آنے کی ضرورت تھی ہمیں اسرائیل کے جو مظالم میں ان کی مضمت کرنے کی ضرورت تھی امت کو مظلوم گزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے پشت پر لانے کی ضرورت تھی آپ لوگوں نے ہمیں سبزڑی کا یہ جو بم گرا کر لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا میں یہ یہ بلکل آپ لوگوں کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ اگر یہ انہوں نے اندازہ لگایا ہے تو یہ غلط اندازہ لگایا ہے کہ عوامی ایکشن کیمیٹی کی جڑے جو ہیں وہ عوام کے اندر ہیں اور ان کا کوئی اپنا سیاسی ایجنڈا نہیں ہے یہ عوامی مسائل کی بات آج سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں ان مسائل کو حل بھی کیا ہے اور ابھی بھی یہ عوام کا ایک درینہ ایشو ایشوز بہت سارے ایشوز اور بھی ہیں ان کو لے کر یہ میدان میں آئے ہیں انشاءاللہ العزیز یہ ایشوز یہ منوانا منوا چکے ہیں منوا سکتے ہیں اور منوانا جانتے بھی انشاءاللہ اس لیے اس کی طاقت کا جو ہے وہ غلط اندازہ نہ لگائے جائے یہ جو ایشوز ہیں چھوٹے ایشوز ہیں ان ایشوز کو حل کیا جائے اور یہ جو ثانیہ ہوا ہے اس پہ ہمارے سارے لوگ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں مختلف ایزلا سے وہ ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں اور ہماری اس بادر بہن کو بھی سلام جس نے اپنی پشت پر چھ گولیاں دیشتگردوں کی چھ گولیاں کھا کر اپنے بچوں اور اپنے کھاون کے لیے اس نے قربانی دی ہے اللہ اس کو بھی صحت عطا فرمائے اللہ تعالی مرہومین اور شہداء کے درجات کو اللہ تعالی بلند فرمائے اور جو ہمارے زخمی ہیں اللہ تعالی ان کو صحت عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ہوش کے ناکھن لے کر عوامی مسائل کو حل کرنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے ہم سب کو بھی اللہ تعالی یہ جو ہم مجلس میں آ کر کانفرنس میں آ کر بات کرتے ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے